اشراقت نفسی بی نور من فہادی حناف کے ہاں نہیں ہے ایک ہی دباہ ہے بس تکبیر اولا کے ساتھ بات میں نہیں ہے شوافِ حنابلہ ان کے ہاں ہیں اہلِ عدیث کرتے اختلاف تو ہو گیا نا کہ یہ سنت ہے یا نہیں ایک اور اختلاف میرے سامنے آیا مسجدِ نبی میں میں نے شیست البانی جو بہت بڑے محدث ہیں کئی کتابوں کے مسننف ہیں ان کو میں نے دیکھا مغرب سے پانچ سات منٹ پہلے مسجد میں آئے اور آتے ہی نیت بانی تحران ہو کہ ہم نے تو یہ سنا ہوا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے پوری طرح تلو ہو جانے تک کوئی سجدہ کوئی نماز نہیں اور اصل کی نماز پڑھ لینے کے بعد سورج کے غروب ہو جانے تک پوری طرح کوئی نماز نہیں کوئی سجدہ نہیں مالبہ یہ بھی لوگوں کے نزدیک سنت ہے کیونکہ حدیث ہے کہ جو مسجد میں داخل ہو وہ دو رکت تحیت المسجد پڑھے بغیر مٹ بیٹھے اب یہ دو حدیث ہیں آگئی ایک دوسرے کے مقابل اب یہ فقہ کا کام ہوتا ہے کہ کون سی حدیث جو ہے وہ قابل ترجیح ہے یہ بھی حدیث ہے اثر کے بعد کوئی سجدہ نہیں غروب شم سے قبل اور فجر کے بعد کوئی سجدہ نہیں طلوع شم سے قبل حدیثیں ٹکرا رہی ہیں لیکن وہ سنت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں میکرو سنت اس میں کوئی اختلاف نہیں وحی کے آغاز سے لے کر زندگی کے آخری ڈم تک حضور نے دو کام کیے دعوت اللہ اور اقامت دین اللہ کے دین کو قائل کرنے کی جند و جود کیا کوئی لمحہ اس سے خالی تھا راتوں کو کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں اے اللہ آمد بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دیں دن بھر اِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحَنْ تَوِيلًا محلے تو مشقت کوئی مجنوع کہہ رہا ہے کوئی پاگل کہہ رہا ہے کوئی شاعر کہہ رہا ہے کوئی شاہر کہہ رہا ہے کیا نہیں کہا گیا قذاب کہہ رہا ہے جھوٹا پھر صحابہ نے کیا کہا تکلیفیں نہیں جھیلی اس تبلیغ دین کے لیے پھر اقامت دین کے لیے کئی سو صحابہ نے جانے دی ہے تو دین قائن ہوا تھا یوں ہی نہیں ہو گیا تھا گھر بیٹے نہیں ہو گیا تھا حضور جخمی ہوئے ہیں خون کا فوارہ چھوٹا ہے اتنا خون چلا گیا کہ بے ہوش ہو گیا خبر اُڑ گئی ہے غزمہ احد میں کہ آپ کا انتقال ہو گیا یوم تائیس میں آپ کے جس میں احتر پر پتھراؤ ہوا ہے پورا جسم جو ہے زخمی ہو رہا ہے تکلوں کو خاص طور پر رشانہ بنا کر پتھر مار رہے یہ سارا کچھ کس لیے تھا یہ ہے سنت سب سے معاقل سنت سب سے بڑی سنت اسے آج ہم جالتے ہی نہیں دین کی تبلیغ کیسے کریں گے ہمیں خود پتہ نہیں دین بھی سکتے ہیں تو پتھانکہ لطیفہ ایک ہندو کے سر پر رکھ دی تلوار پڑھو کلمہ انہوں نے کہا خان صاحب پڑھوا ہو انہوں نے کہا کلمہ تو ہمیں بھی نہیں آتا ہم کیا پتائیں گے کسی کو ہم نے سیتھا ہی نہیں ہم نے ڈاکٹری پڑھ لی ہم نے انجنئرنگ کر لی ہم آج کل ایم ایس کمپیوٹر دور لگی ہوئی ہے اوچھے اداروں میں تیس تیس ہزار روپے مہانہ سیس نیگر لوگ پڑھ رہے ہیں یمز لاہور میں جو ہے تھرٹی تھاؤزنڈ منتھ لی دین کو کون پڑھتا ہے تو مولوی کا کام ہے اس کو جاب دے دیں گے مسجد میں خطیق بنا دیں گے بس یہ ہے سنت میکرو سنت سب سے بڑی سنت جو پورے تیس برس نہیں ہے اور سنیں گے تو شاید اور مجھ سے پریشان ہو جائے مکان بنانا سنت نہیں ہے حضور نے نہیں بنایا جائیداد چھوڑ دینا سنت نہیں ہے حضور نے نہیں کوئی جائیداد نہیں چھوڑ سنت کسے کہتے ہیں حضور کا طرز عمل کوئی نسبت ہے ہماری کوئی تعلق ہے ہمارا من غبان سنتی فلیس بینی نوجوان عزم کریں کہ عربی پڑھیں گے قرآن سمجھیں گے اور سمجھائیں گے خیرکم انتعلم القرآن وعلوام بڑے بوڑے جا کر لوگوں سے یہی کہیں کہ بیٹو ہماری تو زندگیاں ہم نے غائے کر دیں اب سوائے رونے کہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں لیکن یہ رونا بھی اللہ قبول کر لے گا تم تو خدا کے لئے عربی پڑھو دین پڑھو عربی کوئی مردہ زبان نہیں ہے سلسکرٹ کی طرح انہوں نے سلسکرٹ کو زندہ کر دیا عبرانی کو زندہ کر دیا اسرائیل کے سے چھوٹے سے ملک میں اور عربی تو دنیا میں سب سے بڑے علاقے میں جو ہے بولی جانے والی زبان ہیں ہم نہیں پڑھ سکتے اس کا علی باتہ وہی ہے جو ہمارا اردو کا ہے وہ بھی دانے طرف سے لکھی جاتی ہے یہ بھی دانے طرف سے اردو سندھی کا کوئی ایک جملہ نہیں ہو سکتا جس میں عربی کا لفظ دو جملہ عربی کا لفظ ہے لفظ عربی کا لفظ ہے پھر بھی ہم عربی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کیا تبلیغ کریں گے ہاں بڑے بڑھے بھی جو اب تبلیغ نہ کر سکے کسی جماعت سے بابستہ ہو کر محمد وقت دینا جو اللہ کی دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہود کر رہی ہے اس میں دائیوں کی بھی ضرورت ہے وہ قررین کی بھی ضرورت ہے وہ درنسین کی بھی ضرورت ہے دریاں بیشانے والوں کی بھی تو ضرورت ہے پوشٹر لگانے والوں کی بھی تو ضرورت ہے جو کام کر سکتا وہ کرے گی کسی مشین میں بڑی مشین میں چھوٹا سا پرزا بھی بہت اہم ہوتا ہے وہ چھوٹا سا پرزا خراب ہوگیا پوری مشین کھڑی ہوئی ہے لیکن اس جد و جہود سے فارغ کوئی نہ رہی ہے اشراقت نفسي بنور من فهادي حينما رددت يا رب العبادي وانتشت روحي وصارت دمع يجري يا الهي خذ بقلبي للرشادي اشراقت نفسي بنور من فهادي حينما رددت يا رب العبادي نبا باگانا موسیقا موسیقا موسیقا